نمسکر کسانویوں جیڈی نیو جیوٹوپ چینل میں آپ کا سواگت ہے پیاج کے تازہ ریٹ سب سے پہلے پانے اور تیجی مندی ریپورٹ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کسانویوں پیاج کے دام کو لے کر بڑی خبر آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں پیاج کے جو دام ہیں وہ بڑھنے سور ہوئے تھے لیکن پیاج نریات پر روک لگانے کے بعد پیاج کے دام پھر سے گٹ گئے اب کسانویوں پیاج کا نیونتم سمرت نمولیہ کو لے کر بڑی خبر آ رہے ہیں یہاں پہ راجی پال ستے پال ملک کے دوارہ کیندر سرکار کو پتر لکھا گیا ہے مہاراشتہ کے کسانوں کے دوارہ بھی کہ پیاج کا سمرت نمولیہ تیع کر دیا جائے اور کیندر سرکار نے راجی سرکاروں کے ساتھ مل کر اس پر بیچار کرنے کا آسواسن دیا ہے جی ہاں کسانویوں آپ جانتے ہیں کہ سبھی فصلوں کا جو سمرت نمولیہ ہے وہ تیع ہوتا ہے جائیں گے ہوں ہو یا انہیں پرکار کی فصلیں ہوں لیکن پیاج کا سمرت نمولیہ تیع نہیں ہوتا ہے جس میں پیاج کی فصل نکلتی ہے ماتر تین سے پانچ روپے بکتا ہے اور جب پیاج کسان کے پاس نہیں رہتا ہے بیپاری سٹوک کر لیتے ہیں اس سمیں پیاج کی قیمتیں ستر سے سو روپے تک چل بھی کبھی کبھی چلی جاتی ہے اگر پیاج کا سمرت نمولیہ تیس یا پینتیس روپے یا پچیس روپے تک تیع کر دیا جائے تو اس سے نیچے پیاج نہیں بکے گا تو اس سے کسان بھائی اپنی فصل نکالنے کے تورند بعد اپنی فصل بیچ سکتے ہیں اور اگر وہ نہ بچیں تو ابھی انہیں نقصان نہیں ہو پائے گا تو آپ کی رائے کیا کسان بھائیوں کیا پیاج کا سمرت نمولیہ تیع کر دینا چاہیے آپ کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں دھنے بات